اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی کوکنگ ویلاغ میں میں بنا رہی ہوں سویا چنگس آلو اور چکن کے کباب تو سویا چنگس بہت ہیلڈی ہوتے ہیں اس لیے میں ان کو اکثر ہی اپنے کھانوں میں یوز کرتی ہوں پلان بیس پروٹین ہوتی ہے سویا بین سے بنتی ہے اور اس میں اومیگا سکس بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے میں نے تقریباً دو کب جتنا سویا چنگس لے لیے تھے اور میں نے دو چگہ پتیلی میں پانی چاہا دیا تھا اس میں میں نے ایک ایک لیمن کے پیس ڈال دیا تھے اس میں میں سویا چنگس کو بوائل کروں گی اور میں نے یہ حاف ٹی سپون جتنا نمک ڈال دیا ہے اور اس میں تھوڑی سی بلیک پپر ڈال دیں آٹھ سے دس کیونکہ ہمیں اس کو بہت زیادہ دیر نہیں پکانا جس دو بوائل آنے پہ بس اس کو دو منٹ کے لیے بوائل کرنا اتار دینا ہے اس کے میں سویا چنگس کو واش کر رہی ہوں پہلے اچھے سے پانی سے سویا چنگس کو واش کر لیے اور واش کر کے میں اس کو تھوڑا سٹرینر سے چھان لیا ہے اس کے بعد اب یہ پانی میں بھی بوائل آ گیا تھا کب تک تو میں نے ان کو سویا چنگس کو ڈال دیا ہے چونکہ ہمیں تھوڑے سے وارٹر سوک کرتے ہیں اور تھوڑے فلافی ہو جاتے ہیں تو ان کو تھوڑا ساپ چمچے سے دبا دیجئے دوسرا پاڈ کو میں نے چولے پا بھی بند کر دیا ہے تو مرنہ اس کا پانی سارا ایوپریٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا سا لیڈ لگا دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے سوک ہو جائے تو دو سے تین منٹ سے زیادہ نہیں پکانا ہے اس کے بعد انہیں ہم پانی کو پھیک کر اور جو ہے تھوڑا تھنڈا ہونے پہ اس کو اس کا پانی اس کو اس کریں گے تاکہ جو بھی اس کی سمیل ہے سویا بین کی وہ جو دال کی سمیل ہوتی ہے وہ اس میں آتی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے ہم اس میں نمک اور کالی میرچوں اور لیمن کے ساتھ اس کو بوائل کر لیتے ہیں اور کافی حد تک جو اس میں گل بھی جاتے ہیں تو میں نے اب اس کو چھان کی جو دوسرے اس میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے دوسرے کام بھی ہو رہے تھے بچوں کو میں نے کچن میں اپنے ساتھ لگایا تھا اور سب کو ایک کام میں نے کہا تھا کہ کریں کیونکہ چھٹی کا دن تا سیٹرڈے کا دن ہے تو اس لیے بچوں کو کچن میں انوالڈ رکھنے کے لیے ان کو ان کی پسند کے کام کرنے دینا چاہیے تو چھوٹی والی جوتی ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ یہ کارن کاب بناو بڑی والی کو میں نے دو چکن برسٹ کے پیسز دے لیتے کیونکہ سیٹرڈے کو ہم تھوڑی کوکنگ کر کے رکھے ہیں اور بڑی والی کو میری شوق بھی ہے تھوڑا کوکنگ کا تو اور اسپیشلی یہ کباب اور تکے وغیرہ بنانے کا ان کو بہت اچھا لگتا ہے تو اس کو میں نے کہا کہ تم یہ بناوگی تو وہ جو ہے اپنی اس میں سمپل اس میں مسالے اس نے ڈالے تھے یوگرڈ ڈالا تھوڑا سا نمک کالی مرچے لال مرچے چاٹ کا مسالہ اور تھوڑا سا تک کا مسالہ ڈال کے اس نے اس کو میرینیٹ کیا تھا چکن برسٹ کو اور اس کے بعد اب وہ اس کے جو ہے اسکوئر سپیس کو لگا رہی تھی تو بچوں کو جن چیزوں کا شوق ہوتا ہے کھانے کا وہ اسے کرنا بھی چاہتے ہیں تو ذرا سا لیکن کچھ چیزوں میں ان کو تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں ہاتھ سے چکن برانے میں یا یہ سب جو میرینیشن وغیرہ ہوتی ہے تو پھر میں اس کے لئے کہتا ہی کوئی بات نہیں اس کے لئے گلاوز یوز کر سکتے ہیں تو گلاوز یوز کر کے اس لئے اس کو میں نے پکلائے تھے تو اس میں تھوڑا سا پرابلم بھی ہو رہی تھی گلاوز کے ساتھ لیکن یہ کہ بہرحال کام چل گیا تھا تو یہ جناب یہاں پہ یہ سٹکس پہ جو ہے نا انہوں نے لگا دیئی تھے چکن برسٹ اور ہاں ساتھ ساتھ جو میں کباب بنا لی تھی اس میں کچھ آلو جو میں نے بوائل کیا تھے وہ ایکسٹر ہو گئے تھے میرے پاس تو پھر وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا کہ آلو بھی اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ اس کو بھی کر لو تو پھر یہاں پہ جو ہے جناب انہوں نے دو جگہ جو ہے نا فرائی پین گرم کیا تھا تو یہ کام میں نے کہا کہ چلو میں کر دیتی ہوں تو میں نے جلدی یل دی جو ہے نا تو تھوڑا سا جو فرائی پین تھا تھوڑا سا گرم زیادہ ہو گیا تھا لیکن یہ کہ پھر میں نے سٹوپ کو ہلکا کر دیا تھا تو یہ ہلکا سا زرہ زرہ سا لگ گئے ہیں تو اب ان کو ہمیں سائٹ سے تھوڑا تھوڑا سا تلٹ دیا تھا تو یہاں پہ جناب یہ جو کباب تھے آل موسٹ ریڈی ہو گئے تھے اور ساتھ میں جو ہے اس کے ساتھ آئیشہ سے میں نے سالات بھی بنا دیا تھا کہ تم سالات بھی بنا کے رکھ دو تو کھانے کے ٹائم پہ ایزی ہو جائے گا تو یہ کباب تو چکے میں بنا کے رکھ رہی ہوں پورے ویک کے لیے تو یہ میں نے اس میں تقریباً تین آلو لیا تھے جو تین سو گرائم کے تھے ایک کلو چکن کا فیما تھا ایک پیاز میں نے لی تھی اور یہ ساتھ ساتھ جو تھی یہاں پہ ایک کام اور بھی ہو رہا تھا کیونکہ میرے ہزبین کو تھا کہ دھوکلا کھانا ہے تو میں نے ان کو بیٹر بنا کے دے دیا تھا اور میں نے کہا کہ آپ بھی کچن میں کام کرو تو وہ جو ہے اپنی اپنا فیوریٹ دھوکلا بنانے کھڑے ہو گئے تھے تو یہ بیٹر بنا کے میں نے انہیں دے دیا تھا اب یہ اپنا چیک کر رہے تھے کہ یہ جو ہے اسٹیم میں ہو گیا ہے یہ نہیں ہو گیا تو اس کے لیے ساتھ ساتھ میں اپنے کباب بنا رہی تھی کچن میں تو یہ آلو اور پیس دیا تھے میں اور اس کے بعد یہ جو سویا چنگ تھے یہ بھی تھنڈے ہو گئے تھے اور ان کو اچھے سے پانی نکالنا تھا ہمیں پانی نکال کے میں نے ان کو چاپر میں ڈال دیا تھا یہ میں نے تھوڑا زہرا دھنیا پیاز اور ہری مرچے چاپ کر لی تھی اور بس اس کو ہم نے اس کے ساتھ ہی پیس لینا تھا اس کے علاوہ میں نے اس میں جو پاورڈر مسالے یوز کیے تھے وہ تھے ریڈ کٹیوی مرچیں پیسیوی مرچیں اور نمک یہ سب ہاف ٹی برہ سپون تھا پھر میرے پاس لیمن پپر تھی لیمن بلیک پپر قصوری میتھی اور یہ گرم مسالہ زیرا ساری گرم مسالہ نہیں زیرا چاٹ کا مسالہ یہ ون ٹی سپون تھے اور یہ تینوں چیزیں کالی مرچیں گرم مسالہ اور چاٹ کا مسالہ یہ ہاف ہاف ٹی سپون تھے اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کم زیادہ مرچوں کو کر سکتے ہیں تو یہ سب میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور اس کو جناب ہم نے یہاں پر جو ہے چاپر میں ڈال کے میں نے ان کو چاپر چلا دیا تھا اس کی کنسسٹنسی چیک کریں گے کہ یہ آلموسٹ سویا چنگ سب ہی بلکل قیمے کی طرح جس طرح سے بیپ کا قیمہ آتا ہے بلکل اسی ٹیکسٹر کا یہ ہو جاتا ہے تو اس میں نے آلو بھی ملا دیئے تھے میں نے تین آلو ملائے تھے چھوٹے سائز کے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس میں آلو کی کونٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں آلو ایکچولی بائنڈنگ اچھا کرتے ہیں بائنڈنگ کے لیے جو نہ کباب کی اچھا جاتے ہیں کیونکہ کریما جو ہے وہ تھوڑا سا جب چکنگ کریما اس میں ایٹ کریں گے تو تھوڑا سا لیکوڈی سا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آلو اور میں بعد میں بریڈ کرمز جو ہیں وہ بھی ایٹ کروں گی اس میں کیونکہ دیکھیں آلو تک کہ اس کا ٹیکسٹر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ہم اس میں کریما ملاتے ہیں چکن کا تو یہ تھوڑا اس سے جو نہ ساپٹ ہو جاتے ہیں اور لیکوڈی ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ اس کریما میں سے بلکل پانی وغیرہ جو ہیں وہ نکلاوا ہو اور یا کسی چھنی وغیرہ میں چھان لیجے اس کو صرف مکس ہی کرنا ہو día أجاع ہتا ہے تو چوپر میں کر سکتے ہیں جائے تو میں نے حافل چوفر میں کر کے مکس اور اس کے بات پھر میں نے حافل چھوڑ دیا اس کو میں نے اسی طرح سے چمچے سے مکس کر دیا کیونکہ کریما تو آلو بہت ساتھا پسا ہوتا ہے تو اس کو میں اچھا سے جا تو اس یہ بیٹ کرمس تھے میرے پاس تو میں نے اس لیے کہ کریما تھوڑا سا جو نہ ساپٹ کر دیتا ہے تو میں نے یہ ہافپکپ جتنا اس میں ایڈ کیا تھا بریٹ کرمز اس سے یہ تھوڑا سا تھک ہو جاتے ہیں تو ان کو جسٹ میں نے ایک ٹین سیکنڈ کے لیے مکس کیا اور مکس کر کے میں نے اس کو اپنے واپس ڈال دیا تھا جو باقی بچا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا کباب بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کو بیف کیونکہ آپ کو بیف کھانے کے لیے منع کرتے ہیں اور بہت سارے ریزن بھی ہوتے ہیں کہ بعض لوگ نہیں کھا پاتے اپنے دانتوں کی وجہ سے کہ بیف اور بات لوگ کو حضم نہیں میں گالک پوٹر ڈالنا بھول گئی تھی تو میں نے گالک پوٹر سے بہت اچھی سے سمیل آ جاتی ہے تو یہ ہاف پیبل سپون جتنا بھر کر آپ ڈال دیں اس میں اور اس سے بہت اچھا سا فلیور بھی آتا ہے تو یہ پاوڈر تھا میرے پاس ڈرائی گارلک پاوڈر تو میں نے اس میں ایڈ کیا تھا تو یہاں پر جناب یہ سارا پیز گیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رک دیا تھا تھنڈا ہونے کے لیے تاکہ یہ تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں وہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد میں نے یہ ایک کیپ لے لیا تھا اور ایک کیپ کو میں نے زیپ لک کا جو بیک ہوتا ہے اس میں ڈال کے تاکہ یہ دیکھئے اس سے جو آسانی ہو جاتی ہے یہ کہ بہت ایک ہی سائز کے کباب بنتے ہیں سارے اور اس کو زیادہ جو نا آپ کو ہاتھ سے بنانا بھی نہیں کرتا یہ اسی طرح سے نکل کے اور پھر میں نے بریڈ کرمز لگا دیا تھا بریڈ کرمز لگانے سے ہوتا ہے کہ ایک تو نا آپ کا آئل کم یوز ہوتا ہے فرائی پین میں چپکتے نہیں ہے کباب تو اس لئے میں ضرور کباب میں ہلکے سے بریڈ کرمز لگا دیتی ہوں اور اس کے اندر کرسپنس بھی آ جاتی ہے اور دیکھیں بڑی جلدی سے یہ فٹا فٹ کباب بڑتے جاتے ہیں اس میں آپ کو زیادہ ملک کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ شیف دینے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ اس طرح سے کوئی لے لیجئے کسی بوٹل کا جس میں جس سائز کے آپ کو کباب بنانے ہیں اور اس کے حساب سے یہ فٹا فٹ اس طرح سے یہ پریک ہے جس سے کہ کباب آپ کے ایک ہی سائز کے بنیں گے اور جلدی جلدی بن جاتے ہیں آپ کو زیادہ دیر نہیں لگتی تو یہاں پہ جناب ڈھوکلا بھی تیار ہو گیا تھا اور یہاں کباب جو تھے ان کو میں نے فریز کر دیا تھا فریز کر کے اب میں ان کو جو ہے یہ اس طرح کی میرے پاس دو ٹری بن گئی تھی تو اب میں نے ان کو جو ہے نا آپ کو زپ لگ بیگ میں کر دیا تھا کیونکہ پورے ویک کے لیے ہم رکھ لیتے ہیں کہ کبھی بھی ہم کو جب بھی شام میں اور صبح بچوں کے لنچز میں دینے کے لیے یا ہزبین کو دینے کے لیے کام آ جاتے ہیں تو یہ تھا آج کا ولوگ آئی ہوب کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ولوگ پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر انشاءاللہ نئے ولوگ کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ